سب سے پہلے آپ کو بتائیں لاہور ہائی کوٹ نے اسماغ کے تدارک کے لیے پنجاب حکومت کو کم از کم دس سال کی پالیسی بنانے کی ہدایت کر دی اسماغ کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم نے ریباکس دیئے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب واپس آئیں تو آپ کو اسماغ پر طویل مدتی پالیسی پر بات کرنی چاہیے ایڈوکیٹ جنرل خالد اسحاق نے عدالت کو بتائے کہ پنجاب میں الیکٹرک بسے چلانے کیلئے بجٹ مختص کر دیا ہے تفصیل جانیں گے دعا مرزا سے دعا بتائے گا مزید کیا ہدایت کی گئی ہیں جی لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسماغ کے تدارک کے لیے ایک ہی نویت کی مختلف دستانوں پر سماعت کی ہے اس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق نے اقدامات کے بارے میں تفصیلی ریپورٹ پیش کی ہے ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ جون میں ای الیکٹرک بسے شروع کی جائیں گی ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ حکومت کو چاہیے کہ اعلان کرے کہ اگری کلچر لینڈ پر ہاؤسنگ سوسائٹیز نہ بنائی جائیں اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ پر کام ہو رہا ہے مزید ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے یہ بھی بتایا کہ پورٹ سیکیورٹی اور چلاف سے نمتانے کے لیے بھی اقدامات کی جائے ہیں اس کے علاوہ بارش کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے بھی اقدامات ہو رہے ہیں عدالت نے نشاندہ ہی کی ہے کہ زیر زمین پانی محفوظ کرنے والا ایک پودا ہے جس کو زیادہ سے زیادہ لگایا جائے جبکہ دس ملے کے گھروں میں وارٹر ٹریزمنٹ پلانٹ لگانا بھی لازمی قرار دیا جائے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے مطابق دعا کو چیک کرنے والی مشینری بھی آ گئی ہے جبکہ زمینی سطح کا ٹنپریٹر اضافے کے منصوبے پر عمل ہو رہا ہے خالد عساق نے بتایا کہ اربن فارسٹنگ کے لیے کام شروع ہے مارچ میں عدالت کو اس کی ریپورٹ بھی پیش کی جائے جس پر عدالت نے ہدایت کی ہے کہ آئندہ سماعت پر دوبارہ عمل درامت ریپورٹ پیش کی جائے اور عدالت نے اگلے ہفتے تک یہ سماعت ملتوی کر دی ہے اگلے ہفتے تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے اپ ڈیٹ کر رہی تھی دعا مرزا بہت شکریہ آپ کا